چودری اعتزاز احسن انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ کلبھوشن جادف کا نام on floor of the parliament لے لیتے ہیں یا نواز شریف جو ہے وہ کسی اپنی تقریر میں تذکرہ کر دیتے ہیں انڈین انوالومنٹ کا بلوچستان میں تو وہ کوئی لاکھ دو لاکھ روپے انہوں نے کہا میں غریبوں میں بانٹوں گا وہ موقع نواز شریف نے دیا شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی بلکل بلکل تھی ان کی شاید بزنس انٹریسٹ بھی تھی اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی فن اسی کیونی ایک پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر افیشل ڈیلی جائے گا تو وہ غریت لیڈر سے کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے پرانی سٹر نواز شریف جب ڈیلی کے اور پرانی سٹر موڈی کی سوئرنگ ان سیرمینی تھی جو ان کی اواث ٹرکنگ سیرم انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں پرانی سٹر فورم پہ پاکستان کے پرانی سٹر بولتا ہے اس میں دفتر خارجہ کا انپوٹ ضرور شامل ہوتا ہے تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی ان تقاریر میں کلبوشن جادف کا نام نہیں لینا بلوچستان میں انڈین انوارلمنٹ کا نام نہیں لینا یا یہ پرائم انیسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا بلکہ پرائم انیسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا اچھا دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھی جہاں تک ان کا یو ان جی اے میں جو تکریر وہ تو فارن آفس ہی ڈرافٹ کرتا ہے ہمارا مشن اور وہ کہہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی کلبوشن کا وہ کلبوشن کا تو اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بلکل ایک لیر ان کی ایک ڈریکشن تھی لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرتے اچھا تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان نہیں نہیں پولیسی ہے بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پولیسی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ ہوا کے نہیں پتہ نہیں ان کو ہوا ہو تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا کیونکہ انڈیا کے